ہی گائر اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیو کوکوید آئیشہ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹیک ہو الحمدللہ تو فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک دم زبردست اور مزیدار ریسیپی لے کر آئی ہوں اور وہ ریسیپی کا نام ہے چاپ فرائی مسالہ تو اسے آپ ایزا میمانوں کے لئے یا پھر کوئی سپیشل ڈے کے لئے بنا سکتے ہو اور ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعریف تعریف ہوگی تو ایک دم دیکھیں آپ اتنے مزیدار لگری ہے ریسیپی ضرور آپ اسے ٹرائی کریں تو چلی اسے برانی کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو آنین تین ٹاماٹر اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر لیا ہے پودینا این گرین چلی ادھرا کارلیسن اور تھوڑا سا زیرہ لیا ہے ڈرائی مسالے میں یہاں پر لیا ہے زیرہ پاورڈر لیا ہے یہاں پر کشمیر لال مش حلدی اور یہاں پر میں نے ویڈیو کو اور آپ لوگ کو آسان ہونے کے لیے یہاں پر میں نے مطن کو لگا کے لے لیا ہے اسے میں نے زیادہ کچھ ڈالا نہیں ہے مطن میں صرف میں نے حلدی نمک گرہ مسالہ اور جنگالی کا پیس ڈال کے اسے فرائے کر لیا ہے ہے نا تو اسے کوئی بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ ویڈیو لانگ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے میں اسے شورٹ کٹ میں آپ لوگ کو بتا دے رہی ہوں تو یہاں پر میں نے سارے مطن کو فرائے کر کے لے لیا ہے تو چلی ابھی ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک کوکر کوکر میں ہم لیں گے آئل آئل ہم کون سا لیں گے جس میں ہم نے مطن کو فرائے کیا تھا آئل کو ہم لیں گے تو اس سے ہمارا جو مسالے جو ہے اگدم ٹیسٹے بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر میں لیے ہے جتنا مجھے چیئے تھا تو آپ لینا اپنے حساب سے دین ہمیں کیا کرنا ہے جو میں نے مسالے دکھایا تھا آپ کو جو ادھرک لسن ہو گیا اسے میں نے ایک دم فائن پیسٹ بنا کے لے لیا ہے تو چلی ابھی آئل بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم یہ مسالے کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے توڑا سا بون لیں گے پانچ منٹ کے لیے ڈھکن لگا کر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سارے جو ادھرک لسن جو میں نے آپ کے سٹارٹے میں مسالے دکھایا ہے اس سارے میں نے ایک ساتھ میں ڈال کر پیسٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم تھوڑا سا پانی پہ ڈال دیں گے مکسر کو واش کرتے ہوئے دینے سے اچھے سے مکس کر کے تھوڑا سا بوننے کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد میں ہم ڈالیں گے جو بھی ہمارا جو ڈرائی مسالے ہے وہ اب ضروری سے ٹرائی کرنا اپنے گھر میں بہت مزیدار بن جاتی ہے روٹی کی ساتھ میں نان کی ساتھ میں یا پھر آپ بغیرہ ہو پلاو کے ساتھ میں بھی اسے کھا سکتے ہو بہت ہی اچھی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پانچ منٹ میں تلق میں نے اسے بون لیا مسالے کو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہمارا ڈرائی مسالہ ہے اسے بھی ڈال کے ہم تھوڑا سا بون لیں گے تو یہاں پر تیل بھی اوپر آنچ چھکا ہے تو مطلب ہمارا مسالہ بون پہ آ گیا ہے تو ہم اب اس میں ڈال دیں گے جو ڈرائی مسالہ ہے کشمیلی لال میرچ دنیا پورڈر زیرا پورڈر اور اس کے بعد میں گرہ مسالہ اور نمک ڈال دی اس کے اندر اسے بھی تھوڑا سا بون لیں گے اور تھوڑا سا اس میں گرہم پانی ڈال دیں گے یعنی ایک دم گاڑا ہو جائے گا ایک دم مسالہ بن جائے گا بونہ بن جائے گئے تو اب یہ اچھے سے مکس کر لیا تو مطن کو ڈالنے والے ہم اب اس میں تو دیکھیں ہمیں ڈال کے سر بھی اسے دو ہی سٹی نکالنا کیونکہ 90% تو یہ مطلب چکا ہے پیونکہ ہم نے almost اسے فرائی کر لیا تھا اور میں نے تیل لگا اس کا جو فرائی کا تیل اس لئے یوز کیا ہے جو مطن کا ٹیسٹ تیل میں آجاتا ہے اس لئے میں نے یہی تیل کو یوز کیا ہے آپ چاہو تو اسی یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ فریش آئل بھی لے سکتے کیونکہ مجھے زیادہ ٹیسٹی چیئی چیئی میں اکثر یہ چیز کرتی ہوں یہ پر میں سارے مٹان کو ڈال دیا ہے ڈال کر ڈھک دینے کا دو سکتے لے لیں گے تو کافی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہمارا جو ہے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ پر میں پانی ڈال دیا ہے اور اچھے سی مکس بھی کر لیا لیکن مجھے تھوڑا سا پانی ڈال نا پڑے گا کیونکہ اس دو سی مجھے بتا ہے آپ کیسے لگ میرا ریسی پی بھکنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا تو اس طرح میں آپ لوگ کو اچھے ریسی بنا کے آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہاں پر دیکھ بند کر تیار ہو چکے تیار بھائی بھائی بھائی